بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پوپلس میڈکوز میں آپ سب کو حشامدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ڈرگ الیمنیشن کا ہے اور یہ فارمکو کائنیٹکس کی لیکچر سیریز میں لیکچر نمبر سکس ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا ایکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور کینڈلی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اچھا اب ہم نے ابھی تک ایبزورپشن پڑھ لی ڈسٹیبیوشن پڑھ لی اور اب ہم شروع کرنے لگے ہیں ہم نے باڈی میں ڈرگ کو لے آئے پھر اس کو باڈی میں ڈسٹیبیوٹ بھی کر دیا ہم نے اس کو باڈی سے نکال لیا تو درگ الیمنیشن کیا ہے the process involved in the removal of drugs from the body and their kinetic characteristics ایک تو ہم نے باڈی میں اسے ڈرگ کو remove کر لیا اور دوسرا وہ removal کس حساب سے ہوتا ہے اس کی ترتیب کیا ہے کتنے ٹائم میں کتنا ڈرگ removal remove ہوتا ہے وہ اس کے ڈرگ کینیشن میں آتے ہیں اچھا اب موڈز اف الیمنیشن کون سے ہیں موڈز اف الیمنیشن ہمارے پاس ہیں بیوٹرانسفرمیشن بیوٹرانسفرمیشن ہوتی ہے کہ ایک ڈرگ کا metabolism ہو کے ایک ڈرگ جو ہے وہ اپنے in اور inactive metabolite میں convert ہو جاتا ہے inactive metabolite metabolism ہوا اور جو product بنا metabolism کے بعد وہ product inactive تھا یہ ہو گیا بیوٹرانسفرمیشن دوسرا ہے excretion from kidneys یہ ہوتا ہے urine کے اندر جب آپ کا ڈرگ release ہو جائے ٹھیک ہے and lastly دوسرے موڈ سے بھی excretion ہو سکتی ہے جو کہ less significant ہیں bile duct bile کے اندر جاتا ہے جو bile duct سے bile اور bile پھر release ہوتا ہے سٹمک میں اور وہ آپ کے فیسیز میں چلا گیا اس کے علاوہ lungs سے کچھ volatile ڈرگ ہیں جو کہ lungs سے excret ہوتے ہیں اور کچھ آپ کے sweat سے بھی excret ہوتے ہیں لیکن یہ بہت minute number of drugs کا اچھا elimination میں ایک point بہت important ہے ایک point بہت زیادہ important ہے اور that is elimination half life half life آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو پتا ہو half life covered آپ familiar ہوں اس سے physics کے اندر پڑھا ہوگا radio active elements کی ہوتی ہے وہ ہی concept باس بس body کے اندر پلازما سے remove کرنے ڈرگ کو time to eliminate 50% of the drug from plasma یا دوسرے لفظ میں the time taken to reduce the plasma drug concentration by half or 50% کہ کتنی دیر میں آپ کا آدھا جو ڈرگ ہے اگر اپنے سو میلی گرام دیا ہے تو پلازما کے اندر پچاس میلی گرام کتنی دیر بعد رہ جات ٹھیک یہ ہے elimination of life cdc بات اس میں کوئی fancy بات نہیں ہے صرف وہ time جتنے میں drug آپ نے جتنا دیا تھا اس میں سے کتنا اس میں سے half کتنی time میں رہ گیا اب ہم آتے ہیں جو آج کے ہمارے جو دو سب جو سب کلاسیفیکیشن ہے elimination کی وہ ایک تو zero order kinetics اور ہم zero order kinetics کرنے لگے تو zero order kinetics اس میں کیا ہوتا ہے کہ constant amount ہوتی ہے drug جو eliminate ہو رہی ہے per unit time یہ word constant amount اس کو اپنے دماغ میں fix کر لیں کیونکہ جو آپ کہ first order kinetics اس میں constant fraction ہو نہیں ہے وہ کیا ہے یہ میں آپ بتاتا ہوں zero order elimination میں constant amount drug کا eliminate ہو رہا ہے per unit time example لے لیتے ہیں کہ میں 50 mg 5 mg جا رہا ہے ٹھیک تو جب ایسا ہوتا ہے اب اگر ہم اس کو extrapolate کریں آگے 25 mg سے آگے شروع کریں 25 mg سے 20 mg 2 گھنٹے میں اس کے بعد 20 mg سے 15 mg 2 گھنٹے میں 15 mg سے 10 mg 2 گھنٹے میں 8 گھنٹے میں relatively half ہو گئی پہلے 10 گھنٹے میں 8 گھنٹے 6 گھنٹے لگیں تو دیکھو کہ اس میں جو rate of elimination ہے 5 mg eliminate ہو رہا اس چیز پر ہی ڈیپینڈ کر رہا کہ آپ کی initial concentration کتنی ہے initial concentration 50 بھی ہے 5 mg release eliminate ہو رہا آپ initial concentration 40 mg ہے 5 mg ہی eliminate ہو تب بھی 5 mg ہی eliminate ہو رہا تو یہاں پہ جو آپ rate of elimination ہے rate of elimination independent ہوتا ہے آپ کے plasma کے drug concentration پہ half life اب یہ دیکھو fixed half life بھی نہیں ہے یہ بات اب ہم نے کی no fixed half life ٹھیک ہے یہاں پہ 50 سے 25 mg 10 گھنٹے میں آیا یہاں سے 25 کا 12 5 بنتا ہے لیکن 25 mg سے 10 mg consider کر لیں تو 1 2 3 half life 3 skips اور یہ 6 گھنٹے بنے ٹھیک ہے تو fixed half life کو نہیں ہوتی ایک constant amount آہستہ 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 eliminate ہوتی جاتی ہے it's like a dripping faucet dripping tap کی طرح ٹھیک ایک dripping tap کی طرح جس میں سے 1 17 17 17 17 17 17 17 اور یہ فرق نہیں پڑ رہا کہ ٹینکی کے اندر کتنا پانی بس 17 اگر ایک سیکنڈ میں ریلیز ہونا ہے تو 17 18 18 کر کے ہی ریلیز ہو رہا ہے جب تک ٹینکی خالی نہیں ہو جاتی کونسٹنٹ اماؤنٹ اف ڈرگ ایلیمنیٹ پر یونٹ ٹائم کونسٹنٹ اماؤنٹ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں زیرو آرڈ ایلیمنیشن میں کونسٹنٹ اماؤنٹ ہے کہ ہر یونٹ ٹائم میں ایک منٹ میں ایک گھنٹے میں فکس اماؤنٹ ریلیز ہو رہی اور وہ اس چیز پر ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ کتنا آپ کا انیشل کانسٹ ہے پچاس میلیگرام ہے تب بھی پانچ میلیگرام ہی دو گھنٹ میں eliminate ہو رہا ہے یہاں سو میلیگرام ہوتا تب بھی پانچ میلیگرام ہی دو گھنٹ میں eliminate ہو نا تھا ٹھیک اب ہم دیکھتے کہ zero order kinetics ویسے تو بہت آپ میں صرف 3 drugs ہیں جو zero order kinetics کو کرتے ہیں exhibit ٹھیک ہے جن میں zero order kinetics apply ہوتی اور وہ zero order kinetics صرف relatively high doses پر apply ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو drugs ہیں یہ eliminate ہوتے ہیں آپ کے carrier system کے through ہم نے ویسے بات میں نے آپ بتایا تھا کہ most drugs جو ہیں وہ passive diffusion سے move کرتے لیکن کچھ drugs جو کے جن کو carrier proteins چاہیے ہوتی ہیں ان کے جو systems ہیں وہ saturable ہوتے ہیں saturable ہونے سے مطلب یہ ہے کہ let's say carrier proteins are like workers جو کے ایک side سے اٹھا کے دوسری پر ایک side plasm brain کی پر drug پہنچ آتے ہیں ٹھیک ہے अब let's say 5 worker ہیں ठीक ہے और 1 worker وہ 1 minute में 1 molecule کو transfer کر رہا ہے exaggerated timeline लगे चले 1 minute में 1 molecule کو transfer کر رہا ہے ठीक है और आग पास 3 worker सही अब अगर आपके पास 3 molecule है तो 1 second लगे अगर आपके 6 molecule है तो 2 second लगे अगर 9 molecule है तो 3 second लगे इसका मतलब यह कि आपके पास जितने molecules है ठीक है जितने भी molecules है पर unit जो delivery है यहाँ पे आपके पास 30 molecule पड़े तब भी आपको total time 10 second लगे और 1 second में 3 molecule ही जाए यह है जिस जिस वज़ा से zero order elimination होती है ठीक है कि यह carrier proteins इनको चाहिए होती है to be eliminated phenytoine ethanol और aspirin जो है वो इस mechanism को exhibit करते अब इनको याद कैसे रखने इसका बड़ा मजे का nemonic है कि मुझे मटर नहीं पसान तो मेरे खाने मटर नहीं ठीक है no peas for me ठीक no peas for ठीक के मतलब zero order kinetics जो है no मैं आपको zero order के लिए ठीक phenytoine ethanol and aspirin no peas for me मुझे बटर नहीं ठीक जी no peas for me P for phenytoine E for ethanol A for aspirin these show zero order elimination zero order elimination और यह बात आगे जाके important हो जाएगी ठीक इसलिए इसको ध्यान से करना और अच्छा एक बात जो मैं आपको बताना बूल गया हो यह कि elimination का मतलब यह नहीं है कि drug का therapeutic effect खतम हो गया कुछ जैसे भी कॉक्स को inhibit कर देता बॉडी से निकल जाता लेकिन कॉक्स की activity normal नहीं होती तो इसका normal पर return नहीं करती ठीक है तो elimination does not mean कि therapeutic effect खतम होगी हाँ drug अपना effect produce करना बंद कर देता लेकिन therapeutic effect खतम हुआ हो या नहीं हुआ यह चीज different drugs के पर depend करेगी अबने देख लिया rate of elimination is independent of plasma concentration half life fix नहीं होती phenytoin ethanol और aspirin इसको exhibit करते है phenytoin high doses में ethanol moderate doses में aspirin तोक्स doses में elimination को exhibit करती अब इसका graph देख लो straight line ठीक है first order elimination अब यहां पे constant fraction per unit time मतलब अगर 2 घंटे में half जा रहा है quarter जा रहा है तो वो उसी speed से जाएगा ठीक है constant fraction per unit time अब यहां देखो 60 mg था यहां पे amount different है fraction से ही में वहां पे amount same थी fraction different थी ठीक है amount 60 mg से 30 mg हुई 15 mg का sorry 30 mg काया गया यहां से 30 से 15 पे गयी यहां 15 mg काया यहां पे 7.5 mg का गया लेके नोट करो कि 60 से 30 यह 60 का half हो गया 30 से 15 यह 15 का half हो गया 15 से 7.5 यह 15 का half हो गया 60 से 30 60 का half 30 से 15 30 का half 15 से 7.5 15 का half हो गया मतलब कि ہے جیسے ہاف جو ہے وہ جاتی جا رہی ہے تو یہ یہاں پہ نوٹ کرو کہ اس کا ہاف لائف جو ہے وہ دو گھنٹے فکس ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی نوٹ کرو کہ جتنا زیادہ آپ کا پلازما کنسٹریشن ہے اتنی زیادہ اماؤنٹ ایلیمنیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے جیسے ایسے پلازما کنسٹریشن کام ہوتی جا رہی ہے کام اماؤنٹ ایلیمنیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے جیسے ایسے پلازما کنسٹریشن کام ہوتی جا رہی ہے amount کام release ہو رہی ہے اسی لیے rate of elimination directly proportional ہے plasma concentration کی یہاں پہ 120 میلی گرام ہوتا تو دو گھنٹے کے اندر 60 میلی گرام eliminate ہوتے ٹھیک ہے اور half life ہمارے پاس ہوتی ہے constant most drugs آپ کے یہی method of elimination exhibit کرتے ہیں اس کا formula دیکھ لیتے ہیں t1 by 2 half life ہم نے اس کو t1 by 2 half life کی notation ہے 0.7 over k clinically speaking this is more than enough k آپ کا elimination constant ہوتا ہے اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے مطلب جی زیادہ ہی پڑھنا ہے تو اس کے لیے t1 by 2 half life ساروں کو آنا ضرور ہی نہیں ہے most لوگوں کے لیے یہی کافی ہے this is more than enough this is more than enough ویسے t1 by 2 half life 0.693 times vd over clearance k کی جو value ہے جو یہاں پہ elimination constant دییا ہے وہ clearance over volume of distribution ہوتا ہے clearance آپ کی renal clearance کتنا کلیر کر رہی ہے drug کو کتنا eliminate کر رہی ہے urine کے اندر اچھا یہ گراف دیکھو یہ ہے آپ کا گراف first order elimination کا units of drug and time دیکھو exponential decrease صحیح یہاں سے half ہوئی پھر اس کا half ہوا پھر اس کا half ہوا and اس طرح چلتا جاتا ہے half 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 اتنا time ہی لگا اس میں بھی اتنا time ہی لگا اس میں بھی اتنا time ہی لگا time same ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھو zero order elimination میں تو اس کو half ہونے میں اتنا time لگا ٹھیک ہے پھر اس کا half ہونے میں اتنا time لگا پھر اس کا half ہونے میں اتنا time لگا یہ time یہ time اور یہ time یہ times فرق ہیں ٹھیک ہے concentration ہم half کرتے جا رہے ہیں لیکن time فرق آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ concentration ہم جب half کرتے ہیں تو time آپ کا same آتا ہے اس کا مدرب half life same ہے اب ایک آپ لوگوں سے question ہے یہ کس چیز کا graph ہے اب اگر کسی نے پچھلا graph ابھی ایک سیکنڈ پہلے دیکھا ہے تو وہ چلدی سے جواب دے گا یہ zero order kinetics کا graph ہے zero order elimination ہے لیکن جس نے بھی یہ جواب دیا وہ units دیکھنا بھول گیا اور یہاں آپ کو examiners confuse کرتے ہیں اگر آپ first order elimination کا graph log units پہ plot کرتے ہو تو log units پہ plot کرنے پہ straight line graph آتا ہے تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ کبھی exam کے اندر اگر آئے graph بنانے کے لئے یا کسی drug کا graph آ گیا اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہ zero order kinetics ہے یا first order elimination ہے تو please یہ graph دیکھ لیجئے zero order elimination میں یہاں پہ پاس ہوتی concentration of drug ٹھیک ہے اگر ہم log concentration of drug پہ graph بنائیں تو first order elimination کا graph ایسا دکھتا ہے ٹھیک straight line graph دکھتا ہے جیسا zero order کا ہے بس فرق ہے کہ یہاں log units ہیں ٹھیک ہے اور اس کا log units کا graph ہے وہ بھی آپ بنا کے دکھا دیتا ہوں وہ آتا نہیں ہوتا وہیں پہ confuse کرتے ہوتے ہیں وہ ایسا graph آتا ہے اگر اس کو log units پہ plot کرو نا تو اس قسم کا graph آتا ہے log units zero order kinetics کا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے log units ہیں اور time ٹھیک ہے آپ کو اس طرح graph آتا ہے لیکن آپ کو mostly اس graph میں اور اس graph میں کنفیوز کرنے کوشش کی جاتی ہے پھر بتا رہا ہوں یاد رکھو first order elimination کو جب log units میں plot کریں گے تو straight line graph آئے گا دفعہ میری cap کر لیتے drug elimination کیا ہے body کے اندر سے ڈرگ کو نکالنا mode of elimination biotransformation excretion and other mode سے نکال سے sweat سے elimination half life وہ time جتنے میں آپ 50% رہے جاتا ہے plasma drug concentration اس میں ہمارے پاس zero order elimination constant amount release per unit time اور rate of elimination independent of plasma drug concentration کے fixed half life میں ہوتی graph اس طرح ہوتا ہے اور صرف یہ no piece for me کے فرس order elimination constant fraction rate of elimination directly proportional ہے half life constant ہے اور یہ graph ہے اور اس کا خیال رکھنا کہ log units پر پلوٹ کریں تو zero order جیسا graph لگتا ہے thank you for listening اگر آپ پہ کوئی بھی question ہے تو comments میں بتائیں آپ کی questions کا answer کیا جائے گا thank you very much for listening and انشاء اللہ next lecture میں ہم پڑھنا شروع کریں next lecture میں ہم گرافک analysis کرنا اور renal elimination سے آگے سٹیڈی سڈیٹ کا تھوڑا سر концерт بتائیں گے and thank you for listening اللہ حافظ